نمسکار کنزومر ایڈا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں فیپن بھر بات کریں گے آپ کے سواست کی کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے ایک کٹھن سمسیہ آگئی ہے کورونا سے تو ہم نجات پا چکے ہیں لیکن ان دنوں ایک اور وائرس ہے جو سب کو پریشان کر رہا ہے خاص طور پر بچوں کو ایڈونو وائرس نام کا یہ وائرس ہے ویسے تو صرف سمپل سردی خانسی بخار جیسی چیزیں لے کر آتا لیکن اگر یہ تھوڑا خطرناک روپ لے لے تو جان بھی لے سکتا اور جان جا بھی رہی ہے پشم منگال میں ہم نے پایا ہے کہ کئی بچوں کی موت ہوئی ہے اور دیش کے کئی راجیوں میں یہ وائرس تیزی سے فیل رہا ہے تو چلیے پہلے اس وائرس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا بلا ہے اور یہ کیا نقصان پہنچا رہا ہے پھر اس کے روکدام کی باتیں کریں گے کچھ ڈاکٹر پینل ہمارے ساتھ ہوگا آج جس سے ہم یہ پوری بات چیز سمجھیں گے تو چلیے آج اسی پر کریں گے چرچہ پبلک ہیلتھ اینلیس سمیر بھاٹی آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے سمیر بھاٹی صاحب دلی کے کیا حال ہیں جیسے ہوئی ڈاکٹر سٹھ کھے ہی رہے تھے ہم نے تو زیادہ کر کیسز بنگال میں سنے لیکن ہم ممبئی میں بھی اس کے کیسز سن رہے ہیں بنگال میں تو ہم نے دیکھا ڈیت بھی ہو گئی بچوں کی بڑی سنخیہ میں تو کیا حال ہیں دلی کے اور کیا کوئی پرٹیکولر ٹیسٹ ہے اس کا جو کروائے جاتا ہے بلکل بلکل دیکھئے اس میں ٹیسٹنگ کی بات کروں تو سپیشلی اس میں بھی مولیکلر ٹیسٹ آویلیبل ہے جیسے ہم کووڈ میں دیکھ رہے تھے کہ پی سی آر ٹیسٹ اس کے لیے آویلیبل ہے انٹیجن ٹیسٹ آویلیبل ہے اس کے لیے باقی جس طرح سے اس کی ہم زینوم سیکوینسنگ بھی کی سیرو ٹائپ کون سا آپ کا ٹائپ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل پچاس ترہاں کے ایڈینو وائرس ہے تو ہم اس میں ابھی جس طرح کا ڈیٹا آویلیبل ہے اس میں ایڈینو وائرس 7 جو سیرو ٹائپ ہے وہ تھوڑا زیادہ قطرناک ہے اور ایڈینو ابھی فیلال جو موسٹ پریولیٹ ہے وہ ایڈینو ٹائپ 3 ہے جو ابھی زیادہ پریولیٹ ہے میجوارٹی 7 اور 3 کی سیرو ٹائپ کی ہے تو اس کا ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے کہ کون سا سیرو ٹائپ ہے اس کے علاوہ اگر فیلال میں بات کروں تو دیکھیں زیادہ تر ابھی سردیوں کے بعد جب موسٹ چینج ہوتا ہے تو اس سمیں تھوڑا سا پیک پہ آتے ہیں یہ کیسز کافی زیادہ بڑھتے ہیں دللے میں بھی ابھی دیکھیں ابھی ٹیسٹنگ اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں ہو رہی کہ ہم سپیسیفکل یہ بتا پائیں چونکہ زیادہ تر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سیمٹم ہیں وہ common symptoms almost same ہوتے ہیں تو کئی بار differentiate کرنا اس کو کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لیے جیسا ابھی بتایا ہمارے دونوں پیڈیٹیشن نے کہ ایک بار اپنی clinician سے ضرور ملے تاکہ clinically دیکھ کے وہ symptoms کو analyze کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے فردر تو وہ test کے لیے بھیس سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی contagious ہے تو اس کے اندر بھی جیسے آپ already سب لوگ سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کے ہم نے کوویڈ کے اندر بھی protocols دیکھے سیکھے کی contagious disease جو بھی سنکرامت کسی بھی طرح کی viral disease ہوتی ہے ان کے امروک تھا ہم کیسے کرتے ہیں تو وہی چیزوں کا ہمیں ابھی بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ droplet infection ہے تو خانسی سے coughing سے تو وہی سارے آپ کے جو respiratory etiquettes ہیں ان کو follow کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں کیونکہ خاص طور پر بچوں کو ہم یہ سب چیزیں بہت زیادہ نہیں اس طرح سے وہ follow کر پاتے کہ وہ آنکھوں کو touch کر رہے ہیں nose کو mouth کو touch کر رہے ہیں اور دوسرا ایک specially اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہم surface کی بات کرتے ہیں تو specially یہ کیونکہ non enveloped structure ہوتا ہے تو اس کے اوپر environmental factor کا جیسے temperature humidity کا زیادہ فرق نہیں پڑتا تو surface پہ یہ تھوڑا زیادہ time تک رہ سکتا تو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور specifically ہم جیسے بات کر بھی رہتے کوویڈ میں کی frequent hand washing sanitization ان سب چیزوں کا دھیان رکھنے کی صاف سفائی کے دھیان رکھنے کی وشیش طور پر زاوز ہو سمیت جی اس سمیں جو بھی ڈائیگنوز ہو رہے ہیں ٹیسٹ ہو رہے ہیں حالانکہ ریتو پریورتن جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کیا چیزیں ہیں جو بچوں میں زیادہ کر کے نکل رہی ہے اس کے علاوہ بھی فلال اگر ہم بتائیں تو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اڈینو ویرس کی بات کروں تو یہ تھوڑا اوٹ ایر ہی آتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فلال اب بھی پٹیکلرلی اس کے لیے اس کے لیے سیزن ہے بچوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چیزٹ انفیکشن سبھی آ رہے ہیں کافی چیزٹ ایکسری جو ہے ان کے انکریز میں ہے چیزٹ انفیکشن ڈیفینیٹی دیکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا کوئی ایک سڈن کوئی سپائک نہیں ہے اہم جانکاریاں ہمارے ساتھ شیئر کر لے گی نمسکار